مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْتَ لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَقْمَلَ الْایمَان ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں اور پھر خاص طور پر جب دو چار رکاتیں بھی ادا کر لیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا ایماندار تو دنیا میں کوئی پایا ہی نہیں جائے دو چار نوافل زیادہ پڑھ لیں تو پھر ہمارا خیال ہوتے ہیں کہ زمانے میں مجھ سے تم کوئی شاید نظر ہی نہیں آتا لیکن استقمال ایمان تکمیل ایمان اس کا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دیکھو کہ تمہارا ایمان مکمل ہے کہ نہیں تمہارے ایمان میں تکمیل ہوگی ہے ایک کمپلیشن آف ایمان جس کے تم دعویدار ہو جو تمہارا مطلوب ہے جو تمہارا مقصود ہے جو تمہارا مقصد تخلیق ہے بندگی اللہ کی محبت کرتے ہو تمہارے محبت کرنے کے اور چیزوں کو چاہنے کے چیزوں سے اٹیجمنٹ کے اور چیزوں کو لب کرنے کے اپنے اپنے میارات ہیں ایک چیزوں سے محبت کرنے والوں آواز سن کر چیزوں سے محبت کرنے والوں خواہشات میں کسی چیز کی اٹریکشن سے فکر میں سوچ میں دماغ میں عقل میں کسی شئے سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے والوں اپنی نظر کی خاطر اپنی خواہش کی خاطر اپنے کانوں کو تسکین دینے کے لیے محبت کرنے والوں آو تمہیں بتائیں کہ ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے اور بندہ کیسے فخر سے کہہ سکتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے اور اپنے ایمان کی تکمیل کر رہا ہے فرمائے احباللہ وہ چیزوں کو دیکھ کر چیزوں کو سن کر آوازوں کو سن کر اپنی نقص خواہش رضا رغبت لس اور اپنی حوث کے لیے چیزوں کو نہیں چاہتا احباللہ وہ ہر شین کو دیکھ کر یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس سے محبت تب کرنی ہے کیا میرا رب میری اس محبت سے راضی ہوگا کہ نہیں اس کا میعار محبت میعار الفت میعار تعلق میعار چاہت ایک ہی ہوتا ہے احباللہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نظر کو کیسا لگا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سماعتوں کو کیسے لگا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چیز دل کو کیسے لگی ہے دیکھتا ہے کہ میرے رب اس کے بارے میں کیا حکم ہے موسیقا موسیقا موسیقی